بڑی خبر آپ کو بتایا یہاں تیت المنڈی بستی میں بھودہ سان کے ساتھ اچانک ایک گھر کا کمرہ سمیدوز ہو گیا جس کے بعد پورے علاقے میں سنسنی فعل گئی بتا جا رہا ہے کہ دیرات کھانا کھانے کے بعد گھر کے سب ہی صدہ سے سونے چلے گئے دیرات اچانک گھر میں سوردار آواز کے ساتھ ایک گھر سمیدوز ہو گیا ادھر گھٹنا کو لے کر پربندن کے خلاف سانیے لوگوں میں آکروش بھی دیکھا جا رہا ہے یہ تصویریں دیکھیں ڈرانے والی تصویر کیسے ایک گھر کا ایک کمرہ پوری طرح سے زمیدوز ہو گیا نہ صرف پڑیت پریوار بلکہ آس پاس کے لوگوں میں بھی دہشت ہے اور نہ صرف دہشت ہے بلکہ پربندن کے خلاف غصہ بھی ہے اور زیادہ جانکاری دے رہے ہیں سیوگی اشوک اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اشوک یہ تو بھیاوت تصویر ہے اچانک ایک کمرہ پوری طرح زمیدوز ہو گیا یہ تو گنیمت رہی کہ پریوار کے لوگ بال بال بچ گئے لیکن پربندن کی لاپرواہی صاف نظر آ رہی ہے لوگوں میں غصہ ہے اسے لے کر اسے لے کرتے ہیں لیکن پربندن کہاں سوئی ہے سوئی ہوئی ہے یہ پتہ کانا مشکل ہے چونکہ کئی بار آج جمیندوز ہوئے آج کی جو گھٹنا ہوئی ہے تو سوئی گھر میں رکھے سوی سامان یہاں تک کھانے پینے کے بیجو سامان سے سوی جمیندوز ہو گیا چونکہ اس کی سکتی میں جو بھی ہوا ہے آج جو پورا پریوار بھوکھے ہیں اور کانیہ کانگریس نے تا شکلال بھی وہاں پہنچے تھے تو انہوں نے بتایا کہ کئی بار جب بھی پربندن سے وارتہ ہوئی پربندن کا یہ آسواسن ہوتا تھا کہ جلد ہی لوگوں کو صحیح طریقے سے بھی ساپیت کیا جائے گا کانیہ کانیہ اس آسواسن میں لوگوں کے بیچ میں خوطی بھی آتی تھی اور لوگ پھر سے پربندن کے سپورٹ کرتے ہیں پربندن اپنا اتفادن بھی دیوت چالو کر دیتا تھا لیکن اس بار جس طرح سے اکروس دیکھا جا رہا ہے پاپس کے ایک آؤٹسورٹن کو پوری بازد کر دیا گیا ہے اور سیدھی طرح سے یہ سلوگن ہی دیا گیا ہے کہ وشتاپن نہیں تو اتفادن نہیں سہا جائے تو وشتاپن جب تک 22 بار بستی کی پوری سمجھی طریقے سے وشتاپن نہیں کیا جائے گا اتفادن پوری طرح ٹھپ رہے گا بلکل اور دیکھیں پربندن کی لاپرواہ اس لیے ناثر آ رہے ہیں کیونکہ بار بار یہاں کے لوگ اس چیز کو لے کر شکایت کرتے رہے ہیں اس کے باب جود پربندن بات انسونی کرتا ہے لیکن خطرے میں یہاں کے لوگوں کی جان ہے یہ دیکھیں جس طرح سے پورا کمرہ زمیدوز ہو گیا اگر کوئی شخص اگر پریوار کا صدہ سے وہاں ہوتا تو ایک بڑا حادثہ ہو سکتا تھا سمیہ تھا کہا جائے دیر رات کا سمیہ تھا لوگ کھانا کھا کے اپنے کمرے میں سو رہے تھے یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ لوگ اس سے گھٹنا کے آدھی ہو چکے ہیں کہیں کہیں کچھ لوگوں کو ایک اندیشہ ہوتا ہے کسی طرح کا آواز سن پاتے ہیں یہ لوگ سننے کے بعد پوری طرح سے پورے پریوار گھر سے باہر ہو جاتے ہیں جو ہر بار ان لوگ کرتے ہیں اس بار بھی یہ لوگ یہی کام کیے کہ جس طرح کا کھڑکھڑا ہات کی آواز کہ یا جمین سے مٹھی بھرکنے کی آواز کہیں جب شروع ہوئی جتنے بھی گھر کے سبھی صدق ستے ہیں وہ باہر ہو گئے باہر ہونے کے کاراں سبھی کی جانبتی یا یوں کہیں کہ بڑا ہاتھ کا چلا ہے چلیے شکریہ تمام جانکاری کے لئے آپ کا بستی میں بار بار ہو رہا ہے کہ گوپ بن جا رہا ہے جمین دوس ہو جا رہا ہے بیلڈنگ دو بار مسجد کا بھی ہوا ہے اس بار تو ایسا ہوا کہ رات میں گھر میں لوگ بیٹے ہوئے ابھی ان لوگ جہاں بیٹے ہوئے ہیں وہ چندن سنگھ جی کا گھر ہے انہی کے گھر میں رات میں تین وجہ کے تقریباً کافی تیج آواز کے ساتھ میں جمین دھس گیا اور ان کے گھر کا ایک حصہ جدھا رسوئی وغیرہ سب کس تھا سارا جمین دوز ہو گیا ابھی سب سے بڑی بات ہے کہ ان کے گھر کے جتنا بھی راشن پانی وغیرہ تھا وہ سب بھی دھس گیا اور بہت بھی بری ستی میں اور لوگ یہاں کافی خوف زدہ ہیں اور مینجمنٹ اس طرح بھیان نہیں دے رہا ہے پہلے بھی ہوا مینجمنٹ سے ہم لوگ مینجمنٹ کو بھی کوپریٹ کیے گرامینوں کو بھی کوپریٹ کیے huh لیکن اس بار ایسا کرنا پڑ رہا کہ بستیوانوس ہم لوگوں کا ایک ض für demand جب تک اس بار بيستحپن نہیں پہلے بھی ہوا مینجمنٹ سے ہم لوگ مینجمنٹ کو بھی کوپریٹ کیے گرامینوں کو بھی کوپریٹ کیے لیکن اس بار ایسا کرنا پڑ رہا ہے کہ بستیوانوس ہم لوگوں کا ایک ضر dev fill جب تک اس بار بستاخٹ نہیں ہوگا جب تکہ ہم لوگということ اس طرح ڈپادن نہیں ہونا چھوڑ دورート تاتا سب میں چوت نہیں لگا Yo اور مامی اٹھ گئی تو ماما کو اٹھائی تو ماما سب دونوں بہنیں وہ اس روم میں سوئی ہوئی تھی تو ماما اٹھ کے بولے ان لوگ نکالے باہر پھینہ چانہ دھر دھر کر کے تو سب بیٹھی گیا ماما لوگ باہر نکل گئے پھینہ کے دیکھے دین میں تو سب بیٹھ گیا کہ اب کچھ نہیں بچا کھانے پینے گئے توٹل سمانی چلا گیا ابھی کوئی کچھ نہیں کھایا سب بھوکے پیا سب بیٹھا اور پریس کریں بیل آئیکن نیوز لیون بھارت سچ ہے تو دکھے گا